بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی تیسٹی کورکوری مزے دار اور کراری سی چاول کی پکوڑیوں کی ریسپی جس کو کہ آپ بہت ہی کم وقت میں بہت ہی کم سے مسالوں کے ساتھ آسانی سے گھر پر ہی بنا کر تیار کر سکتے ہو تو ایزے ایوننگ سناک کے طور پر ان کو بنائیے یا پھر شام کی گرمہ گرم چائے کے ساتھ ان کو بنا کر انجوائی کیجئے بہت ہی زیادہ تیسٹی اور بہت ہی مزے کی بنا کر تیار ہوتی ہے تو پھر چلیے فٹا فٹ سے ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک کپ کی جتنے چاول لیے ہیں آپ یہاں پر کسی بھی برینڈ کے کسی بھی چاولوں کا استعمال کر سکتے ہو تو چاولوں کو ہم سب سے پہلے اچھی طرح سے واش کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے چاولوں کو دو سے تین بار واش کر کے ان کو چار سے پانچ گھنٹوں کے لیے سوک ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جسے کہ چاول جو ہے وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئے ہیں آپ چاہو تو ان کو گرم پانی میں صرف ایک گھنٹے کے لیے بھی سوک کرو گے تو چل جائے گا اسے بھی یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں گے تو اب ہم چاولوں کا پورا پانی نکال دیں گے دیکھیں اس طرح سے اور چاولوں کو ایک مکسی کے جار میں ٹرانسفر کر لیں گے اور اب ہم اس کو پیس لیں گے تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں گے تو تقریباً دو سے تین ٹی سپون کی جتنا ایڈ کیجئے گا اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے اس کا ایک سموتھ سا پیسٹ بنا کر ہمیں تیار کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے اس میں چاول کا کوئی بھی موٹا دانا نہ رہ جائے تو اب ہم اس کو ایک مکسنگ بول میں ٹرانسفر کر لیں گے دیکھیں اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ اس طرح سے سموتھ ہونی چاہیے اور اب ہم اس کو رکھتے ہیں ایک سائٹ پر اور اسی کے ساتھ یہاں پر میں نے تین میڈیم سائز کے اوبلے ہوئے آلو لیے ہیں آلو کو میں نے اوبال کر اچھی طرح سے تھنڈا کر لیا ہے اب اسی مکسی کے جار میں ہم ان آلووں کو تھوڑا سا ہاتھوں سے ہی میش کر کے ڈالیں گے جسے کہ ہمیں ان کو پیسنے میں آسانی ہوگی اور اب اس میں بھی ہم دو سے تین ٹی سپون کی جتنا پانی ڈالیں گے اور اس کو بھی سموتھ سا پیس لیں گے دیکھیں اس طرح سے اس کا بھی ایک پیسٹ بنا لیں گے جس طرح کے ہم نے چاولوں کا بنایا تھا اور چاولوں کے ساتھ ہی اس کو بھی اٹ کر لیں گے اور اب سب سے پہلے تو ہم چاول کے اور آلو کے پیسٹ کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو ہاتھوں سے ہی ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے ان کو اچھی طرح سے فینٹ لیجئے جس سے کہ اس میں ایر بھر جائے گی اور ہمارا بیٹر جو ہے وہ بہت ہی لائٹ اور فلفی بن جائے گا تو یہاں پر دیکھیں میں نے دو سے تین منٹ کے لیے ان کو اچھی طرح سے فینٹ لیا ہے اور یہ بہت ہی لائٹ اور فلفی ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں کچھ مسالے ایٹ کریں گے تو یہاں پر میں آدھا ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ نمک ایٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کر سکتے ہو ایک ٹی سپون اس میں ڈالیں گے سابود زیرا اور اسی کے ساتھ یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز کا پیال جس کو اس طرح سے بارک چاپ کر لیا ہے 10 سے 12 کڑی پتے بارک چاپ کی ہوئے ہری مرچے اور ہرا دھنیا ایٹ کیا ہے ہری مرچے میں نے 5 سے 6 ایٹ کی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کر لیجئے گا اور اب ان ساری چیزوں کو ہم اس بیٹر کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہاں پر دیکھئے بہت ہی کم سے مسائلے میں نے اس میں ایٹ کیے ہے آپ چاہو تو اس میں کالی میچ کا پاوڈر یا پھر چلی فلیکس بھی ایٹ کر سکتے ہو تو دیکھئے اب اچھی طرح سے ملا کر کے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے اب یہاں پر تقریباً 15 منٹ ہو گئے ہیں اور بیٹر جو ہے وہ کافی اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہو یہ بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے گرم گرم تیل میں ڈال کر فرائے کر لیں گے تو چھوٹی چھوٹی سی پکوڑیاں جو ہے وہ گرم گرم آئل میں اس طرح سے ڈال دیجئے اور ڈالتے کے ساتھ آپ دیکھو گے کہ یہ فوراں سے اوپر آ رہی ہے کیونکہ ہمارا بیٹر جو ہے وہ بہت ہی لائٹ اور فلفی بن کر تیار ہوا تھا تو اسی طرح سے ساری پکوڑیاں ہم اس میں ڈال دیں گے اور ڈال کر کے ہمیں اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہی فرائے کرنا ہے اگر آپ کو ایسا لگے کہ یہ چپک رہی ہے آپس میں تو پھر کوئی بات نہیں کیونکہ جیسے جیسے یہ فرائے ہوتی جائے گی تو یہ الگ الگ ہو جائے گی دیکھیں اس طرح سے اس کو ایک بار سٹر کر لیجئے تو یہ کافی آسانی سے الگ ہو جاتی ہے تو ہم اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اسی طرح سے فرائے کر لیں گے جب تک کہ ان پر بہت اچھا سا گولڈن کلر نہیں آ جاتا اور بہت جلدی سے یہ فرائے ہو جاتی ہے بہت ہی کرسپی کرکوری اور مزیدار سی یہ پکوڑیاں بن کر تیار ہوتی ہے اور اب دیکھیں یہ کافی اچھے سے فرائے ہو گئی ہے ان پر بہت اچھا سا گولڈن کلر بھی آ گیا ہے تو اب ہم ان کو نکال کر کسی بھی چھلنی میں رکھ دیں گے تاکہ ان میں جو بھی ایکسٹر آئیل ہوگا تو وہ نکل جائے گا اور اسی طرح سے ہمیں ساری پکوڑیوں کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہی فرائے کر لینا ہے اور اسی کے ساتھ ہماری بہت ہی زبردست مزیدار کرسپی اور کراری سی چاول کی پکوڑیاں جن کو کہ ہم نے ایک کپ چاول کے ساتھ اور تین ابلے ہوئے آلو کے ساتھ بنا کر تیار کیا ہے بہت ہی کم سے مسالوں کے ساتھ بہت ہی آسانی سے یہ بن کر تیار ہو جاتی ہے صرف آپ چاولوں کو چار سے پانچ گھنٹوں کے لیے سوک کر لیجئے اس کے بعد تو یہ جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے تو پھر ٹرائے ضرور کیجئے گا اس مزیدار سی اور آسان سی ریسپی کو اور اگر ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مت بھولیے گا پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہت ہی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ